اوڈیا جنگل آئندہ چھ ماہ میں موبائل انڈسٹری میں پچاس ہزار ملازمتیں پیدا ہوں گی چیف ایگزیکیوٹیف ٹیکنو الیکٹرونکس میزبان کامران خان نے اپنے پروگرام میں حکومت کی جانب سے موبائل انڈسٹری کے مطالبات ماننے اور نئی انڈسٹری کے حوالے سے گفتگو گئے کامران خان نے کہا کہ ہمارے ملک میں نئی سنتے لگیں گی نئی روزگار پیدا ہوں گے حکومت کو نئے ٹیکسز میں اضافہ ہوگا اس کے لیے ملک میں نئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے حکومت نے موبائل انڈسٹری کے درینہ مطالبات مان لیے ہیں اس طرح سے پاکستان میں موبائل فونز کی فروغت سے متعلق نئے راستے نئے دروازے کھل گئے ہیں موبائل فونز پیداوار میں زبردست اضافہ ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مقامی تیار کردہ موبائل فونز پر چار فیصد ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا جبکہ سیلز ٹیکس میں کمی کابی اعلان کیا ہے کامران خان نے کہا کہ ای سی سی کے اعلان سے نئی انڈسٹری نئے مواقع نئے روزگار ملیں گے ملک میں موبائل فون پیداوار میں زبردست اضافہ ہوگا کروڑوں ڈالرز ذرم وادلہ کی بچت ہوگی پچھلے مہینے موبائل فونز کی منفیکچرنگ کے لیے چین سے موہدہ ہوا تھا بڑے برینڈز بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں دو چینی کمپنی فیصلہ بات میں سمارٹ فونز کی منفیکچرنگ کا پلانٹ لگا رہی ہیں ابتدائی طور پر منصوبے میں دس کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے پاکستان عالمی سطح پر سپلائی چین کا حصہ بن سکے گا عالمی منڈیوں میں میڈن پاکستان آئے گا کامران خان نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش میں موبائل فونز منفیکچرنگ تیزی سے ہو رہی ہے پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں پاکستان میں موبائل فون اسمبلنگ بہت بڑا ناصور تھا جس پر کسی حد تک کابو پایا گیا ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ تین گلوبل برینڈز پاکستان میں پلانٹ لگانے کے لیے تیار ہیں تقریباً پچیس ہزار لوگ اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آئندہ چھ ماہ میں پچاس ہزار ملازمتوں کے مواقع فراہم ہوں گے ای سی سی کے اجلاس میں چار فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کر کے